نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اس ہفتے ہماری مہمان ہے بھارت کی پہلی سلائٹ گٹار کی شاستری ایک علاقار ڈاکٹر کملا شنکر جی پچھلے حصے میں ہم نے ان کے سنگیت سفر کے شروعاتی دنوں پر بات چیت کی راگ یمن کو بہت وستار سے سنا اس ہفتے کی دوسری بات چیت انٹریو کے دوسرے حصے میں اب آتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں جب آپ بنارس کی بات ہوتی ہے تو بنارس کا مطلب ہے چومکھی گائن اور چومکھی گائن یعنی اپ شاستری سنگیت کی تمام جو شیلیاں ہیں تھمری کجری ٹپا چیتی اس کے لیے آپ کو آشیرواد ملا پنڈت چھنوڑال مشرا جی کا سمبھوتہ اس سے اچھا آشیرواد کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ کو پورا بن کی گائے کی سمجھنی ہے تو جی بلکل وہ بھی ایک بہت ہی انٹریسٹنگ یادرہ رہی یہ بھی جب ڈاکٹر شمنات بھٹاچار جی سے میں نے گٹار سیکھنا شروع کیا تو کچھ سالوں کے بعد پھر مجھے کیونکہ بچمن میں جو شروعات تھی ہماری گائن گائن سے ہی ہوئی تھی تو اندر گائیکی کا جو پور تھا وہ چلی رہا تھا پر اور بھی سکشمتہ سے جنڈنے کے لیے مجھے لگا گائیکی کا ہی مجھے گٹار ایک ایسا انٹرومنٹ ہے جو کہ گائیکی کے سب ہی انگوں کو بہت بکھو بھی نکالتا ہے تو پنڈی چھننوڑا مشرا جی سے میری بات ہوئی تو گروہ جی نے مجھے سمجھ دینے کا مجھے عاش پسند دیا اور انہیں بھرپور مطلب ان کے سال بھی مطلب ان کے سانیت میں بھی میں نے کئی ورش ان کے ساتھ بھی اور گروہ جی نے بندیشوں کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب کیسے اوپج ہیں اس کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں ٹھومری چاہتی یہ سب بھی چیزیں بہت ہی خوبصور طریقے سے کیسے اس کی بول بانٹ کیسے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا مطلب سیکھنے کا اوسر پرابت ہوا تو لگاتار وہ وہ بھی انہوں نے بھی اتنی محنت کی کیسے سکھایا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سمجھ کے بڑے پکت ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ گروہ جنوں سے سیکھتے ہیں سمیں کے پابند اور اس طریقے سے کیسے ایکسپلور کرنا چاہیے اور بلکل خوش دل تو بولے کلاکار کو ہمیشہ مس رہنا چاہیے پرسند رہنا چاہیے ہستے رہنا چاہیے تو یہ سب باتیں وہ بھی کرتے تھے اور اتنے ہی پیار اوٹسنے سے ان سے بھی سیکھنے کا اوسر ملا میں اس کے لیے بہت اپنے آپ کو صبح کی شاہلی حسوس کرتی ہیں بانڈی جی کے تو جتنے بھی کاریقرام بٹن کریے تو وہ جو گائیکی کی گائیکی میں ان کے رنگوں کی سروں کی برسات ہوتی ہے وہ تو آپ بلکل مجھ سے کہیں بہتر سمجھتی ہیں لیکن وہ ہساتے رہتے ہیں پتہ چلا کوئی اٹھ کے اگر بیچ سے جانے لگا تو اسی کو سمبودھت کر کے کہیں گے بھائی بیٹھئے ابھی ہم سنانے جا رہے تھے بنارس کی جو بنارسی پن ہے ان کا وہ ان کے اندر قائم ہے اور وہ وہ یہ بات کہتے بھی ہیں کئی بار کہ دیکھو سب لوگ چلے گئے شہر چھوڑ چھوڑ کے میں نہیں گیا میں بنارس میں ہی رہا کیونکہ ان کو جو پیار ہے اس کاشی نگری سے مطلب وہ پیار بسم اللہ خان صاحب میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ انتک رہے وہیں پہ اب آپ کے تمام گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے کملہ جی تو مجھے رکھتا ہے کہ پنڈت بملیندو مکھر جی صاحب کا بھی ذکر ہونا چاہیے کیونکہ ان کا بھی بہت بڑا یوگدان رہا اور تب رہا جب آپ ایک ایک مچیور آرٹسٹ بن چکے تھے مطلب جب آپ کا سفر اچھا خاصا شروع ہو چکا تھا ایک تو شروعاتی گروہ ہوتے ہیں جو آپ کو تراشتے ہیں اور ایک پھر آپ کو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں جس سے آپ کا جو maturity level ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ان کے بارے بھی بتائیے جی جب پنڈت چھنونا مشہ جی سے جب میرا مطلب ہماری جو شکشہ چلتی رہی اس کے بعد میرے کسی corner میں شروع سے ایسا تھا کہ کسی instrumentalist کے پاس میں مطلب جو پریہد اس کا جو مطلب study کے لیے میرے پاس نہیں کچھ مل پایا پرہو سے میں پرارتنا کرتی کی تو ایشور کی ایسی کرپا ہوئی کی پنڈت بیملندو مکھر جی سے ملنا ہوا پھر میں ان کے پاس بھی لائی گئی تو انہوں نے بولا انہوں نے بہت پیار سے انہوں نے ایک ہی بات بولا میرے پاس ابھی تک ایک بھی گٹاریا نہیں تھا اب میرے پاس ایک گٹاریا بھی آ گیا ہے تو تو that was a kind of blessings from him اور بہت ہی پیارے گرو جی مطلب کی کیسے بتاؤں مطلب ان کا پورا جیوانی سنگیت تھا مطلب اتنے سمرپت مطلب آپ انسرومنٹ کھالی بجانا نہیں ہوتا اس کی جواری اس میں تاروں کے ساتھ کیسے کیسے کیا گھسنا مطلب ایک طرح سے وہ میکر کا بھی وہ پورا کام کرتے تھے وہ اتنے زیادہ ڈیوٹڈ تھے بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے کی کیسے تو انہوں نے مجھے کچھ راغوں کو بہت بشش طریقے سے سکھایا تو وہ امداد تھانی گھرانی کی جو شیلی کی کچھ چیزیں جو باری کیا تھیں وہ سب سیکھنے کا اوسر پرابت ہوا تو انسرومنٹ کو اور بھی تھوڑا سمگر روپ سے اسے اور پہچاننے میں اور اس کو ایکسپلور کرنے میں مجھے کافی سہتہ ملی اور یہ سب گروہ جنوں کا اس نے اور ان کی ہی ان کا ہی آشیرواد ہے جی آپ جو بات کہہ رہی تھے کہ ایک صرف سنگیت اور ساتھ سور اور راگ نہیں سکھاتا ایک جو گروہ ہوتا ہے بڑا وہ آپ کو ایک سمگر کلاکار بناتا ہے اور مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ رہا ہے ایک دن ابھی ہم اسی سیریز میں بشوجیدہ سے بات کر رہے تھے سروت بجاتے ہیں جو اور استاد عمجد علی خان صاحب کے سششے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن رات میں میں ریاض کرنے بیٹھا اور اچانک اوپر سے آواز آئی کہ ناکھون میں ٹھیک سے آئلنگ نہیں کیا ہے یعنی تار جو وہ ناکھون کی رگڑن ہے جس کو وہ مطلب میں اتنا تقنیکی وقتی نہیں ہوں لیکن جو وہ رگڑ رہے تھے اس سے استاد جی کو سمجھ میں آ گیا کہ کہیں کوئی چیز جو ہے وہ گڑ بڑ ہے اور وہ کیا گڑ بڑ ہے یہ بھی انہوں نے پہچان لیا دور سے اور بتا بھی دیا تو یہ شاید آپ بتا رہی ہیں کہ وہ رول ویملیندو دا کا رہا کہ انہوں نے آپ کو اس ساز کے بارے میں اور اس انسٹرومنٹ کے بارے میں بھی اور بہتر طریقے سے سمجھایا ہوگا جی بہت بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم دھرپت بھی بجا سکتی ہو اچھا میں کبھی نہیں بھول سکتی ہو تو میں نے کہا گروہ جی ابھی تک تو میں خیال اور یہ سب بجاتی ہوں ایسے دھرپت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تم دھرپت بجاؤ دیکھو کیسا لگے گا میں نے کیا نہیں پر ان کے یہ وچن تھے انہوں نے بہت دھرپت تم کو بجانا چاہیے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیا مطلب بھی انہوں نے کیا سوچا ہوگا اور کیا ان کے اندر انٹیویشنز آئے ہوں گے جو کی ہمیں مارے سادھران دیماغ شاید سمجھ نہیں پاسکتے اس چیز کو کملا جی اس حصے میں بھی انٹریو کے آپ سے پھر سے گزارش کریں گے پچھلے حصے میں تو ہم نے راگ یمن سنا تھا اس حصے میں آپ کیا سنا رہی ہیں جی میں چاریوں کی اس بار عوضی لوگگیت سنا ہو آپ کو آپ کے سمجھ مجھے بہت ہی پسند ہے اور میرے اندراتمہ کو چھوٹا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر لیڈیز اس کو پسند کرتی ہیں تو میں میں سے اس میں اتنا جوڑ دیتا ہوں کہ میرے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور شاید اپنے بے سورے گلے سے جو میں نے پریوار کی محفلوں میں اور یہاں وہاں سب سے زیادہ گھر کچھ گایا ہے تو یہی ہی گایا ہے کہے کو بیاہی بیدیش اب اسے سن لیتے ہیں ڈجی 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 موسیقی 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 موسیقی